اسلام علیکم امید ہے کہ سب خیاریت سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹوپک ریسٹوریشن تیٹر ڈراما ہے یا بیر کومیڈی ایف مینر ہے جو کہ بہت فیموس ہے ریسٹوریشن ایج میں پچھلی ویڈیو میں ہم نے رینیسا تیٹر پر بات کی تھی شروع کرتے ہیں تو دوستو سیول وار کے بارے میں میں نے کہا تھا رینیسا کی تیٹر میں جب وہ انڈ ہوا تھا ختم ہوا تھا انگلیش سیول وار جو تھا وہ سولہ سے بیاریس میں سٹارٹ ہوا تھا اور سولہ سے قوان تک یہ چل رہا تھا اور سولہ سے قوان میں ہی یہ ختم ہوا اس وار کو گریٹ ریبیلین بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بڑی بغاوت تھی اور یہ ریالیسٹ اور پیریٹنز کے درمیان لڑی جا رہی تھی تقریباً نو سال دس سال لڑی جا رہی تھی یہ سکسٹین فورٹی نائن میں جب چارلز دی فرسٹ کو جو کنگ تھا اس کو مار ڈالا لوگوں نے پیریٹنز نے جو کی ایک ریلیجیس سیکٹر تھا سیکٹ تھا اور سکسٹین ففٹی ون میں وار جو تھا وہ انڈ ہوا ختم ہو گیا اور اسی ففٹین سکسٹی ون میں چارلز دی سیکٹر کو انگلیش کی سوری فرانس کی طرف باغنا پڑا اور راؤنڈ ہیڈ جو تھے راؤنڈ ہیڈ جو کامن پیپل تھے پیریٹنز تھے ریلیجیس سیکٹ جو تھا اس کو راؤنڈ ہیڈ کہا جاتا ہے اور یہ دوسرے جو کینگڈم والے تھے اس کو رویلسٹ کہا جاتا ہے تو راؤنڈ ہیڈ کا جو لیڈر تھا اس کا نام اولیویر کرونویل تھا اور تقریباً اس نے آٹھ سال حکومت کی تھی اس زمانے میں کینگڈم کے ختم ہونے کے بعد اس کے بعد جب وہ مر گئے تو اس کا بیٹا بادشاہ بنا ایک آئینڈ آف سینئر بنا اس کا لیڈر بنا اس گروپ کا لیکن وہ گیارہ مہینے کے بعد فیل ہوا اچھا لیڈر ثابت نہیں ہوا تو اس لیے حکومت ان لوگوں کی ختم ہو گئی اور سیکسٹین سیکسٹی میں پیروٹنز جو تھے وہ پاور ختم ہو گیا تھییٹر جو تھا وہ تو رون ہو گیا تھا ختم ہو گیا تھا یہ دس بارہ سال تک اس کے بعد جو تھا ریسٹوریشن ایج سٹارڈ ہوا ریسٹوریشن ایج اس طرح سٹارڈ ہوا کہ چارلز دا سیکنڈ جو باغا تھا فرانس کو وہ واپس آگئی لوگوں نے انہیں بلایا اور انہوں نے پیر سے حکومت سنبھالی اور ریسٹوریشن ایج سٹارڈ ہو گئی اچھا اب اگر تھییٹر کی بات کرے تو چارلز دا سیکنڈ جیسے ہی واپس آگئے اس کو پاور واپس ملا وہ ایک کینگ بنے بادشاہ بنے تو انہوں نے تھییٹر پیر سے کھول دیے اس زمانے میں اگر دیکھا جائے تو پویٹری کو لوگ کس طرح انجوئی کریں گے یا پروس کو کس طرح تو سٹیج پہ جو چیز پرفارم ہوگی یہ سیڈیز اور کسٹ وغیرہ تو تھے نہیں تو سٹیج پہ چیزیں پرفارم ہونے لگی کیونکہ چارلز دا سیکنڈ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ بہت ہی گہری مظالم کے شکار تھے اور یہ ان چیزوں سے اب باہر نکل آئے ہیں بلکہ ساری قوم جوتی انگلینڈ کی وہ باہر نکل آئے ہیں تو ان لوگوں کو تھوڑا انٹرٹین ہونے چاہیے اور انٹرٹینمنٹ ملنی چاہیے تو یہ جو تیٹر تھا پیر سے اوپن ہو گیا لیکن تب جو تھے پلیز تیٹر جو تھے وہ ریپیٹری تھے اچھے سے سوٹیبل پلیز نہیں تھے اسی انیشلی جو پری کامن ویل پلیز تھے مطلب رینیسا تھا یا گریگ اس کو اور سپیشلی رینیسا کے پلیز جو تھے ان کو بہت زیادہ کوپی کیا جاتا تھا رینیسا کے پلیز میں بی مانٹ اور فلیچر کو یہ دو رائیٹرز ہیں رینیسا کے پلیز میں کافی فیمس ہیں اتنے زیادہ نہیں لیکن کافی حد تک پڑھا جاتا ہے آج کل بھی انہوں کو آپ لوگوں نے اگر سیلف ریلائنس پڑھا ہے رالف ویلڈو ایمرسن کی جو ایسے ہے بہت فیمس ان میں بھی اس رالف ویلڈو ایمرسن نے ان دونوں کا ایک حوالہ لیا ہے ایک اپی لوگ ہے اس ایسے کے سٹارٹ میں تو بی مانٹ اور فلیچر کو بہت زیادہ پرفارم کیا جاتا تھا سٹیج کے اس کے پلیز کو اور سولہ سو اسی تک جو تھا ہیروئک پلے یہ ایک جنرہ ہے ٹریجیڈی ہے یہ تب بہت ہی پیک تھا اس کے بعد اور چیزیں سٹارٹ ہونے لگی اب اگر ریسٹوریشن ڈراما کی بات کی جائے اصل میں تو اس میں ڈیفرنس تھا الیزیبتن جو تیٹر تھا اور ریسٹوریشن جو تیٹر تھا اس میں کافی ڈیفرنس پایا گیا ہے آپ لوگوں جس طرح میں نے کہا چارز دسیکنڈ جو تھے وہ فرانس سے واپس آ گئے تھے تو اس لیے انہوں نے ہی تیٹرز کو کھولا تھا تو وہ دس پندرہ سال فرانس میں رہے تھے اس لیے اس پر بہت انفلوینس تھا فرنچ کا فرنچ رائٹرز کا تیٹرز کا تو جب یہ آ گئے وہاں سے اور تیٹر اوپن ہو گئی تو فرنچ کو اور ایٹیلین کو اس کے تیٹرز کو بہت زیادہ کافی کیا گیا تھا حالانکہ رہنے سامنے یہ سب کچھ نہیں تھا وہ پیور انگلیش تھے اور کوپی اس لیے بھی کیا گیا تھا کہ چارز دسیکنڈ جب آ گئے تو وہ وہاں رہے تھے اس کے بعد سیکسٹین اٹی فائف میں جب جیمز دسیکنڈ کینگ بنے چارز دسیکنڈ کے بعد تو وہ بھی کتلک تھے پرسنلی وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ میں ایک پروٹسٹنٹ ہوں انگلینڈ میں پروٹسٹنٹیزم اندپیک تھا اور وہ کہتے تھے کہ میں پروٹسٹنٹ ہوں لیکن اصل میں وہ کتلکتی اس لیے اس کو بعد میں نکالا بھی گیا ایٹی ایٹ میں اب اگر دیکھا جائے تو اس پلیس کے جو یہ پلیس ٹریجیڈی جو ہے یہ ایکسٹر آرڈینری ڈیڈز پہ بیس تھے اور اس کے جو تیمز تھے وہ لیو اور آنر وغیرہ کاریج ان پہ بیس ہوتے تھے یہ جو تھا یہ پیری جو اب چل رہا تھا یہ نیو کلاسیکل رولز پہ بیس تھا جس طرح اگر آپ لوگوں نے میری ویڈیو دیکھی ہو انگلیش لیٹرچر کی ہیسٹری کی تو جس طرح رینیسہ ڈیوائیڈ ہے تری سب ایجز میں اس طرح نیو کلاسیکل تری سب ایجز میں ڈیوائیڈ ہے پہلا ریسٹوریشن ہے سیونٹین ہنڈر تک اس کے بعد آگسٹن ایج ہے اس کے بعد ایج آف جانسن ہے اور اس کے بعد پھر رومینٹسزم سٹارٹ ہو جاتا ہے تو نیو کلاسیکل رولز اس پہ اپلائی کیا جاتے تھے اور یہ جو میں نے پہلے کہا کرنیسہ کے پلیس کو دوبارہ پلی کیا جاتا تھا تو ان کو ایک الگ شکل میں مولڈ کیا جاتا تھا اس کے ورکس کو مولڈ کرتے تھے فور اگزامپل شکسپیئر کا ایک پلی ہے رومیون جولیٹ تو اس میں رومیون جولیٹ اینڈ میں مر جاتے ہیں لیکن ادھر جو پرفارم ہوتا تھا وہ اس کو الگ طریقے سے پرفارم کرتے تھے اور لکھتے تھے تو بعد میں رومیون جولیٹ کو ملا دیتے تھے یا پھر اگر آپ کنگ لیئر کو دیکھے جو شکسپیئر نے ایک فیمس ٹریجیڈی اس کی لکھی ہے اس کو اگر دیکھے تو کنگ لیئر کو بعد میں کینگڈم نہیں ملتی لیکن ایدھر نیو کلاسیکل کے رولز کے مطابق اور سٹیج پر جب فرفارم ہوتی تھی تو اس کے مطابق کنگ لیئر کو اپنا بادشاہت واپس مل جاتا تھا ہیرویک ٹریجیڈی کو رائیمنگ پینٹا میٹر کپلٹس میں لکھا جاتا تھا یہ بلینک ورس میں نہیں تھا ان کو میں ایک ویڈیو میں ڈسکس کرلوں گا کہ میٹرز وغیرہ کیا ہے بلینک ورس کیا ہے اور اس میں جو کریکٹرز ہوتے تھے وہ اکثر سوپر ہیومن پر بیسٹ ہوتے تھے تیمز جو اس کے بڑے آئیڈیل تیمز ہوتے تھے وہ لف تا آنر تا اور کاریج وغیرہ تا اور یہ ہیرویک ٹریجیڈیز جو ہوتے تھے وہ ٹریڈیشنل ایپک پہ یا رومانس پہ بیسٹ ہوتے تھے ٹریڈیشنل ایپک سے مراد یہ ہے کہ آپ کے جو کلچر اپنے ثقافتی جو چیزیں ہوتی ہے یا جو پرانی کہانیاں ہوتی ہیں جس کو ہم میت بھی کہتے ہیں سمہاو اس کو اس پہ یہ بیسٹ ہوتے تھے تو ان کے اپنے جو انگلین کے ٹریڈیشنل ہوتے تھے کہانیاں اس پہ بیسٹ ہوتے تھے اور اس کے جو رومانسس تھے اس پہ بیسٹ تھے اور اس کے جو سب سے اس ایج کا سب سے جو پاپولر رائیڈر تھا ہیرویک ٹریجیڈی کا وہ جون ڈرائیڈن کو مانا جاتا ہے حالانکہ اس کو بہت زیادہ سٹھرائزٹ بھی کیا گیا تھا جورج ویلرز نے کیا تھا اور ڈرائیڈن جو ہے پھر بھی انہوں نے یہی سٹائل اور ٹریجیڈی اور کپولٹس میں لگنا جاری رکھا سولہ سو ستر تک اور پھر سولہ سو اسی میں سکسٹین ایٹی میں یہ چیز ہوتی ہیرویک ٹریجیڈی ختم ہونے لگی ہیرویک ٹریجیڈی میں ڈرامز ہوتے تھے سٹیج پہ ٹرامپٹس ہوتے تھے سٹیج کے اوپر ہی بیٹرز ہوتے تھے رینیسا میں یہ چیز نہیں تھی اور ریچ کوسٹیومز یہ جو بیٹرز ہوتے تھے یہ پلے میں ہوتے تھے پرفارم ہوتے تھے اصل میں نہیں کہ لڑائیا کرتے ہوں ریچ کوسٹیومز ہوتے تھے اس میں مطلب اس کے جو کپڑے ہوتے تھے وہ بہت ہی آلہ اور امدہ قسم کے ہوتے تھے رینیسا کی طرح نہیں جس میں وہ سٹاک ہوتا تھا کمپنی کا اور وہ جو بھی چیز میں نے اٹھا لیا جون ڈرائڈن جو ہے اس نے جو سب سے پہلا پلے لکھا تھا وہ دوائل جیلنڈ تھا سیکسٹین سیکسٹی تری میں اور اس کے ڈائریکلی بعد ہی دوسرے سال انہوں نے ایک دوسرا پلے لکھا جو ہیروائک سٹائل اور ہیروائک ٹراجیڈی اسی سے سٹارٹ ہوتا ہے دہ اینڈین کوین جو سیکسٹین سیکسٹی فور میں انہوں نے لکھا تھا اور تب سے ہی یہ ایج سٹارٹ ہو گیا دوستو یہ جو ہیروائک ٹراجیڈی تھی یا اس کے علاوہ جو ڈرامے لکھے جاتے تھے اور جس طرح میں نے کہا کہ جون ڈرائیڈرن کو بہت فیمس مانا جاتا تھا تھب بہت فیمس تھے آن دے پیک اس کے ڈراما دیکھے جاتے تھے بہت زیادہ تو اس میں ولگیریٹی بہت زیادہ تھی یہ بات آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ رینسا میں یہ چیز نہیں تھی لیکن جیسے ہی ریسٹوریشن ایج آ گیا آڈینس کو بھی ولگیریٹی چاہیے تھی سیکسٹی و ڈیزائر سائز کرنا پڑا اور اس لیے وہ کومیڈی آف انٹریگ پہ آ گئے انہوں نے کومیڈی آف انٹریگ لکھنا شروع کر دیا کومیڈی آف انٹریگ کومیڈی کا ایک خیسم ہوتا تھا اور اس میں ایک راز چپی ہوتی تھی اپنے آپ کو سیف کرنے کی تو اس کا جو لیڈر ومن تھی لیڈر ومن تھی وہ آفرا بین تھی جو کہ سیکسٹین فورٹی میں ویدا ہوئی تھی سیکسٹین ایٹی نائن میں وہ مر گئی تھی اس کے بعد لیکن اس نے یہ سٹیپ اٹھایا تھا کہ عورتوں کے خلاف یہ چیزیں نہ کی جائے کیونکہ عورتوں کو اس ان انسٹرومیاں مانا جاتا تھا اس کے پلیز میں جو بھی کردار ہوتے تھے کریکٹرز ہوتے تھے اور سب سے پہلے جو انہوں نے پلی لکھا تھا اس چیز کے خلاف وہ دا فورسٹ میریش تھا جو کہ عورتوں کے حقوق میں تھا دروور تھا وغیرہ اس طرح اس کے پلیز تھے اس کے علاوہ اس زمانے میں ایکٹریسز بھی آن سٹیج آ گئے تھے رہنے سامنے یا اس سے پہلے فیمیل ایکٹرز نہیں تھے ایکٹریسز تو اس کے بعد ریسٹوریشن میں یہ بھی سٹیج پہ آتے تھے اور پرفارم کرتے تھے آفرا بین کو تین اور فیمیل رائٹرز نے فولو کیا تھا اس کے سٹائل اس کے طریقے سے لکھتے تھے کومیڈی آف انٹریگ میں ایک کا نام کیترین ٹروٹر تھا دوسرے کا نام میری پیکس تھا اور تیسرے کا نام ڈیلا ریوری میلنے تھا اب اگر ہم ریسٹوریشن میں ایک اور نوٹڈ ٹوپک پہ بات کرے تو وہ ہوگا کومیڈی آف مینر کومیڈی آف مینر کے لیے ہی ریسٹوریشن کے ڈراما اور تیٹر کو جانا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کی ٹریجیڈیز وغیرہ اتنی فیموس نہیں ہیں تو یہ جو کومیڈی آف مینر تھا یہ نئے قسم کے آڈینس تھے اس دوانے میں جس طرح میں نے پہلے کہا ان کو نئے نئے چیزیں چاہیے تھی وہ اگر ہو یا سیمپل ہو یا جو بھی ہو لیکن آئے آئیڈیاز وہ رومیو ان جولیٹ یا پرانے وغیرہ یا ٹریڈیشنل کہان یا ان کو نہیں چاہیے تھے تو یہ جو ہے یہ مولیر سے بہت ہی زیادہ انفلوینس تھے یہ جو کومیڈی آف مینر کے رائٹر تھے رائٹرز تھے یہ مولیر جو ہے یہ فرانس کا ایک کومیڈین تھا جو کہ کومیڈی پہ بات کرتا تھا اور بہت ہی والگر قسم کی لکھائی وہ کرتا تھا آپ لوگ اسے سرچ کر سکتے ہیں نیٹ پہ اور اس میں جو لینگویج ہوتی تھی وہ بہت ویٹی ہوتی تھی ہیومر اس میں ہوتا تھا دوسروں پہ ہنسنے والی جو زبان ہی وہ زبان ہے وہ اس میں استعمال ہوئی ہے لوگ کو سٹرائز کیا جاتا کانٹیمپریری جو سوسائٹی تھی اس زمانے کی اس کو بہت سٹرائز کیا جاتا تھا اس پہ ہنسا جاتا تھا اور اس کے ڈائیلاغز ہوتے وہ بہت ہی ویڈ قسم کے عجیب و غریب ہوتے تھے فضول قسم کے ڈائیلاغ فضول میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ والگر ہوتے تھے اور چھوٹے چھوٹے ویگنسز پہ یا پھر فیلیرز پہ لوگوں کے یا کریکٹرز اس کا مزاگ کڑایا جاتا تھا اس میں فیشن پہ بہت زیادہ فوکس کیا جاتا تھا اور مائنر ویکنسز جس طرح میں نے کہا مائنر ویکنسز اف اپر کلاسز ایلیٹ کلاسز جو لوگ تھے امیر لوگ تھے اس پہ بہت زیادہ اس کی کتاہیوں کو نشان بنایا جاتا تھا ایڈلٹریہ وغیرہ جس میں ہوتی تھی یا جو بھی چیزیں کمزوریہ ان کی تھی اس کے بارے میں نائلوگز ہوتے تھے ڈرامے بنتے تھے اور اس پہ ہنسا جاتا تھا اس کی جو لنگویج تھی وہ بھی ہیومرس تھی ہنسنے والی دوسروں پہ اور سیکشولی ریفرنسز جو ہے وہ مولیر سے لیے تھے جو کہ فرنچ رائیڈر ہے اس کی جو اگزامپل ہے سب سے فیمس اور اچھی اگزامپل کمیڈی ایف مینر کی وہ ویلیم ویچارلی کی ایک ڈراما ہے دھ کانٹری وائف جو کہ سیکسٹین ففٹی سیون میں یہ ڈراما جو ہے لیکی گئی ہے اور یہ پہ پرفارم ہوئی تھی اس میں ایک مرد کی بیوی ہے جن کو ایک سائیڈ پہ لے کی جاتا ہے وہ لوگوں سے وہ خطرہ فیل کرتا ہے تو ادھر ان چیزوں کو بہت والگر طریقے سے دکھایا گیا ہے اور اور کمیڈی ایف مینر میں بہت ڈیپلی کریکٹرائزیشن ہوتی تھی کریکٹرز کے ڈیفت میں جاتے تھے اور اس کے جو سبجٹ ہوتے تھے فریقوینٹلی وہ میریج پہ بیزد ہوتے تھے آرڈینس کی اگر بات کی جائے تو یہ بہت زیادہ سپیرٹڈ ہوتے تھے اس میں ایک سپیرٹڈ ہوتا تھا ڈراماز دیکھنے کی کیونکہ وہ بہت زیادہ شکار رہے تھے یہ پیرٹنس کا اور ایلیجنس سکٹ کا تو وہ ازادی چاہتے تھے اور اس میں ایک اور بات جو ہے وہ بہت نوڈ کی جاتی ہے آج کل کرٹیکس کہتے ہیں کہ اس زمانے کے جو آرڈینس تھے وہ اکثر ایلیڈ کلاس تھے امیر لوگ ہوتے تھے اور وہ ڈراما دیکھنے کیلئے نہیں جاتے تھے تیئٹر بلکہ اس لیے جاتے تھے کہ لوگ انہیں دیکھیں وہ اپنے آپ کو اس کے علاوہ سب سے فیمس جو پلی رائٹس ہیں وہ اس میں ایک جورج ایتریج ہے ویلیم ویچارلے ہے جون سر جون ونبرو ہے ویلیم کانگریو ہے ویلیم کانگریو بہت زیادہ فیمس ہے ڈراماز بہت زیادہ آج کل بھی پڑے جاتے ہیں ان کے اور جون ڈرائیڈن تو اف کورس بہت زیادہ فیمس ہے بلکہ اس کا پورا ایک ایج ہے سکسٹین ایٹی ایٹ سے لے کر سیونٹین ہنڈر تک اس دوران کو بارہ سال کو ایج آف ڈرائیڈن کہا جاتا ہے اور آفرا بین وغیرہ اس میں فیمس فیمس پلی رائٹس ہیں سو آئی ہوب کہ کومیڈی آف مینر کی اور ریسٹوریشن ٹریجیڈیز وغیرہ ان سب کی سمجھ آ گئی ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھیں تینکیو ویری مچ